موسیقی وولڈ ڈیڈن ٹروت کے موزوز ناظرین اسلام علیکم دوستو ہر انسان کی کامیابی کا کوئی نہ کوئی راہ ضرور ہوتا ہے اور ہمارے آج کے موضوع میں ہم ایسے ہی کچھ مشہور اداکار آپ سے مطارف کروائیں گے جنہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز پور انڈسٹی سے گیا اور تھوڑا فیموس ہونے کے بعد انہوں نے اس گلیس کام کو خیر بات کہہ دیا اور فلمی دنیا کا حصہ بن گئے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے تمام دوسترز اگذاری شاہ کے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے دوستو اپنی ایکشن فلموں اور بچوں کی طرح مصور مسکرات کے لیے دنیا بر میں مشہور جیکی چن نے ستر کی دہائی میں ایک نیم فیش مزاہیہ فلم آل انڈی فیملی میں کام کیا سمجھا جاتا ہے کہ یہ ان کی واحد فلم ہے جس میں کوئی ایکشن سین نہیں تھا جیکی چن نے حال ہی میں کہا تھا کہ انہیں یہ فلم کرنے کا کوئی افسوس نہیں ہے کیمرون ڈیاز کیمرون ڈیاز امریکی ٹی وی سیریز اور فلموں دونوں میں ہی کامیاب رہی ڈیاز نے اپنے کیدیر کا آغاز سوفٹ کور پورن فلموں سے کیا لیکن انہیں ہالی وود میں فلم ملنے کے پیچھے ان کے موازی کا کوئی کردار نہیں ہالی وود میں ہیٹ ہونے کے بعد ان کی فیش فلموں میں کام کرنے کی بات سامنے آئی انہیں 1994 کی فلم ماسک اور 2000 کی چارلیس اینجل میں کردار ادا کرنے پر سرہا جاتا ہے راکی ریمبو آج بھی سلویسٹر اسٹالون کو راکی ریمبو کے نام سے جانا جاتا ہے ہالی وود میں قدم رکھنے سے پہلے ستر کی دہائی میں انہوں نے کچھ نیم فیش فلموں میں کام کیا سٹر نام کی سوفٹ کورپورن فلم میں دیکھا گیا ہے اس فلم کے بعد انہیں صرف 200 امریکی ڈالر کا معافضہ ملا تھا آج بھی سلویسٹر اسٹالون کو راکی ریمبو کے نام سے جانا جاتا ہے پامیلا انڈریسن دوستو پامیلا انڈریسن کو کون نہیں جانتا پامیلا انڈریسن ٹی وی سیڈیز بے واش سے دنیا بر میں مشہور ہوئیں 1989 میں وہ پہلی بار پلے بوائی مگزین کے کورپر نظر آئیں اس کے بعد سے انہیں مسلسل اڈیٹ مگزین کے لیے موڈلنگ کرتے دیکھا گیا 2010 میں وہ بگ باس میں بھی جلوہ فروت ہوئیں مارلن مینرو جس زمانے میں مارلن مینرو لوگوں کے دلوں پر چھا رہی تھی اس زمانے میں پورنڈسٹی کو امریکہ میں کوئی اتنی مقبولیت حاصل نہ تھی جتنا کہ آج کل کے دور میں ہے 1949 میں انہوں نے ایک کلنڈر کے شوٹ کے لیے نیم فیش تصاویر کھچوائی تھی جس کے لیے انہیں کافی تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا میٹلی بلانک امریکہ کا کوئی بھی ٹی وی پروگرام شاید ہی اتنا مقبول رہا ہو جتنا کہ نوے کی دہائی میں دی فرنڈ سیریز مقبول رہا اس سیریز میں جوئی کا کردار ادا کرنے والے میٹلی بلانک نے دی ڈیڈیٹ شو سیریز نام کی نیم فیش سیریز میں کام بھی کیا تھا اسی کے ساتھ ہمارا آج کا مضوع اپنے اختتام کو پہنچتا ہے دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور ہماری نئی ویڈیو آنے تک اپنا خیار رکھیے گا